بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتی رکی سے انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جو میں مقلائم سٹیڈی کے لیے وہ ہے ٹرانسپر آب پراپٹی اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ نوٹس اینٹینڈر ہے اور اس کو ڈیل کرتی ہیں سیکشن ایک سو دو سے لے پر ایک سو تین اور ایک سو چار تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلیں یہ جب میرا چینل اپریٹ پا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاروجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگی آپ اس کو بھی پریش کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والو ریڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر آج کا ٹائم پک بیری سیمپل ہے یہ بات کرتا ہے نوٹس اور ٹینڈر کی تو ایک سو دو جو سیکشن ہے وہ کہتی ہے سروس اور ٹینڈر آن آر ٹو اجینڈ اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہ ٹانسور آپر راپریٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کا یہ جو چیپٹر جو آج کال ہم سٹیڈی کر رہے ہیں جس کے اندر یہ سیکشن ایک سو دو ہے اس چیپٹر کے تحت جب کسی بندے کو نوٹس بھیجنا ہو یا کسی بندے کو بلانا ہو عدالت کے اندر بلانا ہو یا کسی بندے کو اپنا کوئی ٹینڈر یا دینی ہو یا پیسی جمع کروانی ہو تو اس بندے کو نوٹس دے کر اس کو بلائے جا سکتا ہے یا پیسی جمع کروائے جا سکتے ہیں یا اس کے نام سمن بھیجا جا سکتا ہے اور اگر بل فرض ان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے اس ذل کے اندر ریاض پذیر نہیں ہے جس اور اس بندے کی جو پراپرٹی ہے وہ اس ذل کے اندر ہے لیکن وہ خود اس ذل کے اندر ریاض پذیر نہیں ہے یا ماتی کے جی کسی دوسری علاقے کے اندر رہتا ہے تو پھر ان کو وہ جو نوٹس بھیجا جائے گا تو یا اس کا وہ جو ٹینڈر کیا جائے گے پیسے ٹینڈر کی جائیں گے یا جو اس کی رقم میں اس کو واپس کی جائے گی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس بندے کو بھائی ڈاک نوٹس دیا جا سکتا ہے اس کو نوٹس سرو کیا جا سکتا ہے اگر وہ اس علاقے کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو نوٹس اگر دینا ہے تو اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اگر اس علاقے کے اندر اس کا جو کوئی اجانٹ ہے کوئی جس کو اس نے پاور آف اٹارنی دے رکھی ہے اپنا جرنل پاور آف اٹارنی جس کے پاس ہے اس بندے کو نوٹس سرو کیا جا سکتا ہے یا پھر اگر آپ نے نوٹس سرو کرنا ہے اس کا جو ایتھرائیز بندہ ہے جو ایتھرائیز بندہ ہے یا اس کا جو کوئی جو فیملی ممبر ہے جو اس علاقے کے اندر رہتا ہوں آپ اس کو بھی سرو کر سکتے ہیں اس کو حسب اضافتہ سرو کیا جا سکتا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بعض وقت ایسی سیچویشن پیش آ جاتی ہے کہ اگر کسی زل کے اندر جو مارٹگیج پراپرڈی ہے اس کا اگر وہ نوٹس سرو کرنا ہے یعنی کہ اپنا ریڈیم کرنی نوٹس سرو کرنا ہے یا اس بندے کو جی پیسے دینی ہے یا اس بندے کو یہ جو مارٹگیج بنی ہے اس کو واپس کرنی ہے یہ جو بھی کام کرنا ہے جس سے یہ جو جب مارٹگیج گٹھنے اور اینڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد مل بیٹھ کے تو اس کے لئے پہلے نوٹس دینا پڑتا ہے تو یہ نوٹس کے کروائی ہے تو اس میں انہوں نے دوسری بات یہ کیا ہے کہ اگر وہ بندہ اس زل کے اندر ریاشی نہیں ہے اور اس بندے کا کوئی ایتھورائز ایجنٹ بھی نہیں ہے اس کا کوئی دیگر فیملی ممبر بھی نہیں ہے یا اس کا کوئی پاور ایسا بندہ بھی نہیں ہے جس کو اس نے پاور افٹارنی گرانڈ کر رکھی ہو تو ایسی صورت میں دوسرا بندہ یہ ہے کہ جس بندے کا جس بندہ جو بندہ مارٹگیج پروپرٹی کے اندر یا کانٹریکٹ مارٹگیج کے اندر اگر وہ ممبر ہے اس کا وہ پارٹی ہے مارٹگیجی ہے یا مارٹگیجر ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے علاقے کے اندر جس جگہ پہ یہ زمین واقع ہے اس زل کے اندر جو مطالقہ کامپیٹنگ سیول کورٹ ہے یا جس کو جروزیکشن ہے جس کو جروزیکشن اصل ہے اس عدالت کے اندر جا کے پھر وہ درخواست سمیٹ کر سکتا ہے کہ جناب یہ بندہ ہے اس بندے کو نوٹس سرپ کرنا ہے اور یہ بندہ ہے زل کے اندر نہیں رہتا تو اس بندے کو نوٹس سرپ کرنا ہے تو طریقہ کار اختیار کیا جائے تو پھر پھر عدالت جو ہے اپنا اس کا جو طریقہ کار ہے عدالت کا اس کے مطابق پھر وہ کوئی طریقہ کار پھر عدالت جو ہے کرے گی اور اور یہ اب پہلی صورت میں جب وہ بندہ خود اگر علاقے موجود ہے اس کو نوٹس اگر سرب ہو جاتے اس کی تعمیل ہو جاتے ہے دستخط کر جاتا ہے تو سفیشنٹ ہے اگر اس کے ایجنٹ کو نوٹس دے دیا جاتا ہے تو سفیشنٹ سمجھا جائے گا یا اس کے جو جس کے پات پاورہ ٹانی ہے اس کو سفیشنٹ سمجھا جائے گا یا اگر وہ بندہ ایسے علاقے کے اندر موجود نہیں ہے تو عدالت نے اس کو سمند سرب کر دیا اور وہ عدالت کے اندر واپس آ گیا تو سمجھا جائے گا کہ یہ سفیشنٹ ہے اس میں انہوں نے یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید چیئے کہ اگر کوئی نوٹس ایکٹ حاضر یہ جو ایکٹ وی آر سٹننگ رائٹ ناؤ اس کی جو سیکشن ایٹی تھری کے تحت اگر ضرورت ہو اور رقم جمل کروانے کے ضرورت میں اس عدالت تو اس عدالت میں نوٹس دیا یعنی کہ نوٹس اگر عدالت سے جاری کروانا ہے تو اس عدالت کے اندر سے نوٹس جاری کروایا جائے سکتا ہے کہ جو عدالت کامپیٹنٹ ہے جہاں ادروائز آپ نے وہ ڈیڈیمشن کا جو ہے وہ مقدمہ اگر فائل کرنا ہے تو اب جس عدالت کے اندر مقدمہ دائر کریں گے اسی عدالت کے اندر آپ نے جا کے اپلیکیشن دینی ہے اور ساتھ میں جا کر پیسی جمع کروانے ہیں مانڈی جیجر نے تو پھر اس بندے کو نوٹس سر ہو جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کیا ہے جہاں کوئی بھی شخص یا کوئی ایجانٹ جس کو نوٹس دینا یا جس کو پیسے دینا مقصود ہو اگر نہ ہو یا نہ مل سکتا ہو تو ایسا ساتھ یعنی کہ جو مانڈی جیجر کی بات ہو رہی ہے اگر وہ اپنی رقم جمع کرواتا ہے عدالت کے اندر یا جہاں پر اس عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے کہ جہاں پر ادر وائز ریڈمشن کا مقدمہ جو ہے انسٹیوٹ ہو سکتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ یہ ایک موثر کو کروائی ہے دیٹ ایس افیکٹیو پروسیڈنگ اور اس نے افیکٹیوی جو اپنا نوٹس ہے اس کی اپلیکیشن لی اور عدالت نے افیکٹیوی اس کو وہ اپنا کر لیا سرب کر لیا یا اس کو ایکسکیو کروا لیا تو یہ جو پہلی سیکشن ہے اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے نوٹس کی یعنی کہ اگر کسی بندے نے کسی مارٹی گیجر نے اگر پیسے دینے ہو یا اس نے نوٹس دینا ہو تو پھر اس نے وہ خود بھی نوٹس دے سکتا ہے مارٹی گیجی کو یا مارٹی گیجی کی کسی جنٹ کو دے سکتا ہے اگر اس زلے کے اندر نہیں رہتا اس کے جس اس بندے کو دے سکتا ہے جو اس کا وکیل ہے یا پاور اٹاو نہیں ہے جس بندے کے پاس ان کو بھی دے سکتا ہے اگر وہ زلے کے اندر نہیں ہے تو پھر اس عدالت کے اندر جائے گا کہ جو جس عدالت جس علاقے کے اندر زمین واقع ہے اور جو جرسڈیکشن جس عدالت کی جرسڈیکشن بنتی ہے اس کے اندر جائے گا اور جہاں ادر وائز مقدمہ جو ہوتا ہے یہ ریڈمشن کا جہاں فائل ہوتا ہے جہاں انسٹیوٹ ہوتا ہے اس عدالت کے اندر جائے گا اور جا کے پھر ادھر سے نوٹس سر کروائے گا یا پھر عدالت کے اندر پیسی جمع کروائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ جس تن اس نے جا کے عدالت کے اندر اپلیکیشن دے دی جی کہ اس بندے کو بلائے اسے کہیں جی کہ پیسے لے اور میری زمین چھوڑے تو جس تن اس نے پیسے عدالت کے اندر جمع کروا دی ہے اپلیکیشن دے دی تو سمجھا جائے گا کہ اس نے سفیشنٹ نوٹس دے دیا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو تین سیکشن ایک سو تین کہتی ہے کہ نوٹس ایکسٹرا تو اور بائی دی پرسن انکامپیٹنٹ تو کانٹرٹ اب اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں اس کے اندر انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جب آپ نے نوٹس دینا ہو یا اس کو وہ اپنا پیسے دینے ہو تو یہ دونوں فریق جو ہیں جس میں یہ جو اپنا مارٹی کے جرے یہ نبالہ ہو انکامپیٹنٹ ہو انسانگ مائنڈ ہو یا اس کے اندر کوئی دیگر لیگر ڈیسیبیلٹی ہو اگر یہ بندہ کانٹریکٹ کرنے کا اہل نہیں ہے جیسا کہ یہ کانٹریکٹ اٹھارہ سو بہتر کے اندر جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح اگر کانٹریکٹ کرنے کا اہل نہیں ہے یا دوسرا بندہ جو لینے والا ہے منٹی کے جی ہے وہ وہ انسانڈ مائنڈ ہے یا انکیپیبل ہے یا پھر وہ بندہ انکامپیٹنٹ ہے یا بندہ انسانڈ مائنڈ ہے یا مائنر ہے تو ایسی صورت میں اس بندے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ عدالت کے اندر اپکیشن سم میٹ کروائے گا ان میں سے جو بھی ہے وہ عدالت میں اپکیشن کون سم میٹ کروائے گا کہ جو بندہ کامپیٹنٹ ہوگا جو بندہ کامپیٹنٹ ہوگا وہ عدالت میں سم میٹ کروائے گا اور اس کو کہے گا مارٹی کے جی اگر اپکیشن سمیں کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ دوسری طرح جو مارٹی کے جی ہے یہ تو نبالے گئے اس کے پادر کے ساتھ میں نے معایدہ کیا تھا وہ فوت ہو چکا یہ تو نبالے گئے تو اس کے لیے کوئی کائنڈی کو آپ گاڑیے پوائنٹ کر دیں تو جب عدالت گاڑیے پوائنٹ کرے گی یا جس بندے کو اس کا نیکس پرینڈ مقرر کرے گی جس طرح یہ سی پی سی کا ایک آرڈر ہے تھرٹی ٹو اس کے رول اور انڈ ریگولیشن کو کوڈ آف سیول پروسیجر کے آرڈر تھرٹی ٹو کے رولز انڈ ریگولیشن کو ویل بی فالوڈ دیا اور اس کے مطابق پھر جو بندہ اس کا نیکس پرینڈ بنے گا یا جو گارڈین بنے گا چاہے وہ مارٹی گیجر کا ہے چاہے وہ مارٹی گیجی کا ہے وہ اپلیکیشن دیں گے عدالت کے اندر تو عدالت پھر سب سے پہلا کام یہ کرے گی کہ اس کے جو اس کا جو نابالگ ہے یا انکامپیٹنٹ پرسنٹ ہے پرسن ہے اس بندے کا کوئی نہ کوئی وہ اپنا لیگل پرینزنٹیٹیو پوائنٹ کرے گی کو گارڈین پوائنٹ کرے گی یا پھر اس کا وہ جو نیکس پرینٹ کو مقرر کرے گی تو پھر وہ جو بندہ ہوگا وہ پھر اس معاہدے کو آگے مزید جو ہے وہ آگے کمپلیٹ کر سکتا ہے اگر یہ ٹینیور ایکسپائر ہو گیا ہے تو پھر یہ اگر وہ مارٹی جی کا وہ گارڈین ہے تو وہ رقم حصول کر سکتا ہے یا پوسو اگر اس کو مزید اگر وہ کرنا چاہے تو اس کو تجید بھی کر سکتا ہے یا اگر جو بھی جتنے بھی اس کے لیگل امور ہیں وہ پھر گارڈین چاہے وہ مارٹی گیجر کا ہو یا مارٹی گیجی کا ہو تو پھر وہ گارڈین جو ہے وہ ادھر پروسیڈن کے اندر حصہ لے گا لیکن اس میں انہوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ انکامپیٹنٹ ہو وہ اپنی وہ جو انکامپیٹنسی کی پیریڈ ہے اس کے اندر کانٹریکٹ کرنے کا مجاز نہیں ہوتا لہذا جو انکامپیٹنٹ ہوگا اس کا پہلے عدالت جو ہے اس کے اندر اپلیکیشن لیں گے وہ اس کا گارڈین مقرر کرے گی اور اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں وہ گارڈین ایسے ہی ادا کرے گا کہ جیسے کہ وہ انکامپیٹنٹ بندہ یا انسون بندہ یا مائنر بندہ اگر وہ خود ٹھیک ہوتا تو اس کو پرفارم کرتا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ایک سو چار سیکشن ایک سو چار یہ جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے پاورٹو میک رول اب یہ آہ ٹرانسور اپ پراپرٹی ایک ٹھارہ سو بیاسی بنانے والوں نے یا لا میکر نے یہ یہ ریاست میں اندر یا پروونس کے اندر یا صوبے کے اندر جو ہائی کورٹ ہوتی ہے اس کو انہوں نے امپاور کیا ہے اس سیکشن ایک سو چار کے تحت کہ وہ اس طرح کے جو معاملات ہوتی ہیں جو مارٹ گیج سے مطالق ہیں یا اس کی ریڈمشن سے مطالق ہیں یا فرکلیر ان سے مطالق ہیں یا اس کی سیل سے مطالق ہیں تو ایسی جو معاملات ہیں یا چپٹر ہازہ کے تحت جو معاملات آتی ہیں اس کے اندر جتنے بھی آہ وہ عدالتوں کا تحیان کرنا یا اپنے پاور جو ہائی کورٹ ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے کسی سیول جیج کو کامپیٹنٹ جلزیکشن آلڈر کو کسی سبڈیوین کے اندر کسی ڈیسٹرک کے اندر سیول جیج کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح کے کیسز سنا کریں اور ان کے لئے قوائد ذوابت بنا سکتی ہے اور ان کے اوپر عمل درمامت کروا سکتی ہے اور اپنی جتنی بھی اس کی ماتحاد سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں ان کی سپربیئن کر سکتی ہیں ہائی کورٹ تو دستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا اگر آپ کا کوئیری ہے کوئی کوئیسن ہے جس سے جس کے بارے آپ کو مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نیکٹ وینیو کے آنے تک میں آپ لوگ اس سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ آتیز انڈ ویشی گلڈا ہے